لیکن جب ہم ادھر لے کے آئے ہیں تو تیسے دم سے یہ نے فرق پڑ گیا ہے یہ خود چل کے آئے ہیں پہلے بات جب لائے ہیں تو ان کی ٹانگیں پیچھ مڑی بھی تھی پہلے ٹانگیں بالکل نہیں سیدھا کرتی ہیں ابھی تھوڑا تھوڑا سیدھا کر رہی ہیں ہم سیدھا کرنے لگ گئی تار علیپور سے آئے ہیں ماشاءاللہ ہمارا بچہ آج چوتھا دم ہے کافی بہتر ہو گیا ہے پہلے یہ ہے کہ کھانا مشکل سے کھاتا تھا بہت کافی اپر کر لیتا ہے پوم بھی اللہ آ رہا ہے یہ میری اسپین ہے دو سال سے یہ بیمار تھے تو کوئی ڈاکٹر ہم لوگوں نے نہیں چھوڑا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اس وقت کلر سیدھا درگاہ کے باہر موجود ہوں رات کے تقریبا سوا بارہ بات چکے ہیں یہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد پہنچی ہوئی ہے یہاں پر جو آپ کو لائن دکھائی دے گی ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ معذور ہیں اور وہ یہاں حق خطیب صاحب سے دم کروانے کے لیے آئے ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو یہ یہاں پر آپ دیکھئے آپ جہاں نظر دڑائیں گے وہاں پر آپ کو لوگ ہی لوگ دکھائی دیں گے یہ لوگ کب سے یہاں پہ آ رہے ہیں ان کو کتنا فرق پڑا ہے ان کو اس درگاہ کا بتایا کس نے آئیے باری باری لوگوں کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کہاں سے آیاں یہ بچی آپ کی ہے یہ میرے سسٹر ہے اس کو کیا مسئلہ ہے یہ چل پھر نہیں سکتی تو آپ لوگ یہاں کب سے آ رہے ہیں یہ آج ہمارا تیسرا دم ہے کتنا آپ لوگوں کو فرق محسوس ہو رہا ہے ماشاءاللہ تھوڑا بہت ہے امپرو لیکن انشاءاللہ آگے بہتر ہو کے چلنے پھرنے لگ جائے گی آپ کو کس نے بتایا تھا اس جگہ کا یہ ہمارا تھا کوئی رشتہ دار نا اس کو یہاں شفاہ ملی ہے تو انہوں نے ہمیں آگے کی بتایا تھا ماشاءاللہ جی ان کے رشتہ دار تھے جن کو یہاں سے شفاہ ملی ہے اور انہوں نے ان کو بتایا تھا ماجی اب بچی کی طبیعت کیسی ہے پہلے ٹھانگیں بلکہ نہیں سیدھا کرتی نا ابھی تھوڑا تھوڑا سیدھا کر رہی ہے اب سیدھا کرنے لگ گئی ہے کتنے دم کروا چکے ہیں تیسرا دم ہے تیسرا دم ہے فرق پڑ رہا ہے ہاں جی فرق پڑ رہا ہے ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں ماجی کا یہ کہنا ہے کہ ان کی یہ جو بچی معذور ہے اس کی پہلے ٹانگیں سیدھی نہیں ہوتی تھی اب سیدھی ہونے شروع ہو گئی ہیں جب سے یہ یہاں پہ آ رہے ہیں اور دم وغیرہ کروا رہے ہیں اسلام علیکم اسلام جی کہاں سے آئیں ہیں تار علیپور سے آئے ہیں ماشاءاللہ ہمارا بچہ آج چوتھا دم ہے کافی بہتر ہو گیا ہے پہلے یہ ہے کہ کھانا بھی مشکل سکھاتا تھا بہت کافی اوپر کر لیتا ہے اور پوم بھی اللہ رہا ہے تقریبا تھرٹی فورٹی پرسنٹ اس کو فرق پڑا ہے ہمارے بچے کو بات کرتا ہے بات تو کرتا ہے الحمدللہ باقی چیز ہے ہاتھ پون زیادہ نہیں لا سکتا تھا اس کی جو یہ پٹھے یہ الٹے ہیں نا پیدائشی تو کھانا بھی مشکل سکھاتا تھا بھی کافی بہتر ہو گیا ہے آت بھی اللہ رہا ہے پوم بھی تھوڑے اللہ رہا ہے یعنی تھرٹی فورٹی پرسنٹ بہتر ہو گیا ہے یہ بیٹا کیا نام ہے علی ازگر کیا فرق محسوس ہو رہا ہے ہاتھ اوپر بکار باتا ہوں اب کر باتے ہوں ہاں جب سے یہاں پہ آنے شروع ہوئی ہو ہاں جب سے آپ نئے دم وغیرہ کروانے شروع کی ہیں ہاں ہاں پہلے روٹی نہیں کھا سکتا ہے ابھی روٹی کھانا بھی کھا لیتا ہے توڑ سکتا ہے اور آتھ پاؤں لار سکتا ہے ابھی بہتر ہے ماشاءاللہ اگر زیادہ بہتر ہے آپ کو کس نے بتایا تھا کہ یہاں پہ آئیں دم کروائیں نیٹ پہ دیکھا ہے نیٹ پہ نیٹ پہ دیکھا بھائی سچ کر کے تو نیٹ پہ دیکھا سچ کر کے فون کیا ٹائمنگ پوچھی تو پھر ہم لوگ یہاں آئے ہیں جنہوں نے یہ نیٹ پہ دیکھا تھا آپ دیکھیں آپ کون سے آئے ہیں یہ کھلے سجدہ سے کھلے سجدہ سے آپ بھی دم کروانے آئے ہیں یہ میرے والدہ صاحب ہے ٹھیک ان کو فالد جوا تھا بھی چوتھا دم ہے ماشاءاللہ بھی یہ چل پھر سکتی ہیں ماشاءاللہ انہوں نے چار یہاں پہ دم کروائے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ چل پھر سکتی ہیں یہ پہلے سے بہتر ہے آپ کو کس نے یہاں کب بتایا تھا نیٹ پہ دیکھا ہے اچھا آپ نے بھی نرٹ پہ دیکھا تھا خطیب صاحب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے جی بلکل ہوتی ہے ہوتی رہتی ہے جی آپ دیکھیں ماشاء اللہ آپ بھی ان کے بیٹے ہیں جی جی کیا فرق محسوس ہو رہا ہے بہت اچھا فرق رہا ہے جی بہت اچھا لگ رہا ہے جی اب ماں جی کہاں سے آئی ہیں جی بھائی چکوال کلرکار سے چکوال کلرکار سے یہ بچی آپ کی جی یہ بیٹی ہے میری کیا مسئلہ تھا ان کو بھائی اس کو بہت سارے مسئلے تھے چوبیس سال کی یہ ہو گئی ہے اس کو شروع سے ہی جو ہے نا یہ مسئلے یہ چل نہیں سکتی ہے ابھی ماشاء اللہ یہ کافی بہتر ہے کتنے دم آپ نے کروا لی ہے بھائی ہمیں تقریباً دو سال ہو گئے ہیں ہم ادھر آ رہے ہیں لیکن ہم ہر ہفتہ آتے ہیں ادھر کیونکہ اس کو کافی فرق پڑ چکا ہے اس کے دو تین رپورٹے ایسی آئی ہیں جو بلکو کلیر ہے بلکو کلیر ہے جی دم کے بعد بلکو کلیر ہے ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا آپ لوگوں کو کس نے بتایا تھا یہاں کا بھائی فیس بک سے ہم نے دیکھا تھا نیٹ سے دیکھ کے ہم آئے ہیں خطیب صاحب سے ملکات ہوتی ہے انشاءاللہ یہ در سے چل کے جائے گی آپ ماشاء اللہ جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بھی چار پائیں دم کروائی ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی پہلی ہم نے آپ کو فیملی آہ ملوائی ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ انہوں نے یہاں پر آ کر جب سے دم کروانا شروع کی ہے جب سے ان کی خطیب صاحب کے ساتھ ملکات ہونا شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے جو ان کے بچے ہیں یا پھر جو ان کے مریض ہیں ان کے اندر امپروومنٹ آ رہی ہے سر آپ ان کے ساتھ ہی ہیں آپ کا کیا کہنا ہے خطیب صاحب سے آپ ملکات ہوتی رہتی ہے سرکار سے آپ نے بھی فیس بک سے ہی دیکھا ہے فیس بک سے ہی دیکھتا ہے اس بیٹی نہیں شفاہ نہیں ہوتی یہ وہ انہیں کیا کہیں گے نہیں بلکت شفاہ ہوتی ہے شفاہ ہوتی ہے جو بھی لوگ انشاءاللہ در پرشان آرد میں آتے ہیں ٹھیک ہوگا جاتے ہیں آپ کو کتنی دیر ہوگی ہے یہاں پہ انتظار کرتے ہوگے ہم کافی دیر سے آئے ہوگی ہے ماشاءاللہ آپ کون سے آئے ہیں کلرکار سے آپ بھی کلرکار تھے ہیں کن کے ساتھ آئے ہیں ہم میں خود بیمار تھا اچھا تکریبا بیمار تو میں دو سال سے ہوں لیکن تین مہینے میں بلکل چل پھر نہیں سکتا تھا ابھی سات دن مکمل ہو گئے اور خود چل پھر پہ پہلے دن جب میں آیا تو ویلچئر پر تھا ابھی ان کا ناظرین یہ کہنا ہے کہ پہلے دن جب یہ یہاں پہ آئے تھے تو ویلچئر پہ تھے ابھی ماشاءاللہ دیکھیں یہ بلکل فٹ فارڈ کھڑی ہیں کتنے دم کروائے آپ نے آخری دام آج آخری دام آج آخری دام مکمل ہو گئے آپ کی پیر صاحب سے کیا ان لوگوں کو کہیں گے جو کہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولا جاتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ہے وہ ہے پروپ گھنڈا کرتے ہیں یہ یہ کوئی جھوٹ نہیں بولا جائے سب سچ ہے ادھر یہ میری اسپینڈ ہے دو سال سے یہ بیمار تھے تو کوئی ڈاکٹر ہم لوگوں نے نہیں چھوڑا جہاں سے ہم لوگوں نے علاج نہیں کروایا لیکن جب ہم ادھر لے کے آئے ہیں تو تیسے دم سے یہ نے فرق پڑ گیا ہے یہ خود چل کے آئے ہیں پہلے بار جب لائے ہیں تو ان کی ٹانگیں پیچھ مڑی بھی تھی ہم لوگ انہیں چمچ سے پانے بھی ڈالتے تھے یہ ان کی کنڈیشن تھی تو ماشاءاللہ آپ ساتھوں آئیدہ میں یہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی اللہ پاک کے کلام میں شفاہ ہے اور قرآن مجید میں ہمیں ہر بیماری کا حل بتایا گیا تو پیر صاحب ہیں وہ ماشاءاللہ دم کرتے ہیں لوگوں کو یہاں پہ شفاہ مل رہی ہے لوگ آ رہے ہیں یہ آپ دیکھیں کہ کتنی لمبی گتار لگی ہوئی ہے آپ کو ویلڈ چیئر پہ یہاں پر لوگ دکھائی دے رہے ہوں گے جو کہ مریض ہیں جو کہ مختلف امراض کا شکار ہیں اور وہ یہاں پہ آئے ہوں گے ہیں اپنا علاج کروانے کے لیے دم کروانے کے لیے سر کہاں سے آئے ہیں لیا سے لیا سے ہاں جی اتنے دور سے ہاں جی آپ کو کس نے بتایا ہمارے علاقے کے آدمی دم کرواتے ہیں نا اس نے بتایا وہ ٹھیک ہو گئے ہیں ٹھیک ہو گئے ہیں تو یہ آپ کے والد ساتھ ان کو کیا مسئلہ بازوار کانک لت کام نہیں کتے کتنے دم ہو گئے ہیں کرواتے ہوئے پہلی بارہ آئے ہیں آج پہلی بارہ آئے ہیں آج پہلی بارہ آئے ہیں اب بھی ان کے ساتھ ہیں یہ بھی ان کے ساتھ ہیں ناظرین اس طرف آپ دیکھیں کہ یہ ایک اور فیملی ہے ان کے ساتھ بھی یہ چھوڑی چھوڑی بچے ہیں آپ جہاں تک نگاہ دھائیں گے آپ کو لوگوں کی ایک کثیر تداد دکھائی دے گی جو کہ یہاں پہ دم کروانے کے لیے آئے ہیں تو ان لوگوں کا یہ میسیج ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا